اس مال میں زکاة فرض ہے جس میں آپ کو ملکے تام حاصل ہو جس کے آپ مکمل طور پر مالک ہوں تو زکاة فرض ہے اگر مکمل طور پر مالک نہیں ہے تو زکاة فرض نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر مکمل طور پر کس کے آپ مالک نہیں ہے مال آپ کا تھا لیکن چوری ہو گیا اب آپ کو اس کی زکاة نہیں دینی ہے مال آپ کا تھا گم ہو گیا اب آپ کو اس کی زکاة نہیں دینی ہے آپ نے کسی کو قرضہ دیا اس نے انکار کر دیا نہیں دے رہا ہے مال آپ کا تھا لیکن آپ کو زکاة نہیں دینی ہے اسی طرح آج موجودہ زمانے میں اشارہ کر دوں کہ موجودہ زمانے میں جیسے پی ایف فنڈ کا پیسہ ہے کسی کا پیسہ ہے پی ایف فنڈ کا پی ایف فنڈ کا سلسلہ آپ جانتے ہیں سسٹم آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سیلیری میں سے کٹتا ہے امپلوائر کے سیلیری میں سے کٹتا ہے اس کے بعد جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد حکومنچ کچھ انٹیسٹ لگا کے آپ کو واپس کر دیے لیکن اس کی شرطیں ہیں آپ ایسا نہیں ہیں بینک کی طرح نہیں ہیں بینک میں کیا ہے بینک کے پیسے میں زکاة ہے کیونکہ بینک میں کیا ہے تصرف آپ کا تام ہے جب چاہے نکال دیں جب چاہے کسی کو چانسفر کرتے ہیں ایسا آپ کر سکتے ہیں لیکن پی ایف میں ایسا نہیں ہوگا شرطوں کے ساتھ آپ کو ملے گی وہ پیسہ ملے گا تو جب ملے گا تو آپ کو ایک سال کی زکاة دینی ہوگی اسی طرح اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جو ڈیپوزٹ دیا جاتا ہے ابھی اس کی شریح حیثے سے قطع نظر ہم کوئی مکان کرائے پہ لیتے ہیں اور ہم جو ہے ایک لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ اس کو ڈیپوزٹ دیتے ہیں بطور زمانت ہم سمجھتے ہیں اسے تو اب وہ پیسہ تو میرا ہے لیکن میں ایک سال تک یا دو سال تک جو بھی ہم نے تیہ کیا ہے میں اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں تو گویا کہ یہاں ملکے تام نہیں ہیں مکمل ملکیت حاصل نہیں ہے تصرف کا حق مجھے نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس مال پر زکاة نہیں ہے لیکن ڈیپوزٹ جب مل جائے گا تو احتیاط یہی ہے جیسے آگے انشاءاللہ بات آئے گی کہ ایک سال کی زکاة ادا کر دی جائے تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس اس مال کی زکاة ادا کریں گے جس مال پر آپ کو ملکے تام حاصل ہوگا جس کے آپ مکمل مالک ہیں تصرف کر سکتے ہیں تو زکاة ادا کریں گے اگر تصرف نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں جب وہ مال آپ کو ملے گا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ ایک سال کی زکاة نکالیں گے موسیقی